بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مینگو لسی گرمیوں کا موسم کسی کو پسند نہیں ہوتا لیکن گرمیوں میں جو آم آتے ہیں وہ ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں اور اس آم سے ہم کئی طرح کے مینگو جوسیس لسی ملکشیکس بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ہیلدی بھی ہوتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا تو پھر چلیے بناتے ہیں مینگو لسی تو یہاں پر مینگو لسی بنانے کے لیے میں نے دو آم لیے ہیں میڈیم سائز کے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ آم کا جو چھلکہ ہے اس کو نکال کر الگ کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کے پیسز کرنے ہیں الگ الگ ٹائپ کے آم مارکٹ میں اویلیبل ہے لیکن کوشش کریں کہ جو آم آپ لے رہے ہو وہ اچھے سے پکا ہوا ہو اور میٹھا ہو اب دیکھئے یہاں پر میں نے آم کی چھلکے کو اتار کر الگ کر دیا ہے تو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے تو اس طرح سے آم میں کٹ لگا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ جتنا بھی پلپ اس میں ہو وہ نکال کر الگ کر لیں کیونکہ تھوڑا سا بھی یہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے اب دیکھئے جتنا بھی آم کا پلپ تھا وہ میں نے نکال کر الگ کر لیا ہے مکسی کے جائر میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہی تو یہاں پر میں نے نارمل فریش دہی لیا ہے ٹرائے کریں کہ دہی کھٹا نہ ہو اور اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ کے جتنی شکر ایک چوتھائی ٹی سپون کے جتنی دالیں گے اس میں الائچی پاوڈر جسے کہ بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا مانگو لسی میں اگر آپ چاہو تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہو اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب اس سٹیج پر میں اس میں ڈال رہی ہوں برف کے ٹکڑے تو یہاں دو سے تین ایڈ کر لیں جسے کہ یہ بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اس کو بھی ایک بار اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو دیکھئے بہت ہی زبردستی مانگو لسی بہت آسانی سے بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہ اور آپ چاہو تو اس کو سرف کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لئے فریج میں رکھ سکتے ہو تاکہ یہ جو مانگو لسی ہے یہ اور بھی زیادہ تھنڈی ہو جائے لیکن میں نے اس میں جو آئی سیٹ کی تھی نا اسے یہ کافی اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے تو میں اس کو فٹا فٹ سے سرف کر لیتی ہوں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی مانگو لسی بن کر تیار ہے یہ اتنی آسان ریسیپی ہے کہ آپ اس کو پانچ منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہو جھٹ پڑ سے ساری چیزیں مکسی کے جائر میں ڈال کر بلینڈ کر لی اور اسی کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے مانگو لسی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور سرف کرنے کے پہلے اس کو گانیش کر لیں گے آم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے اور بادام کے سلائسے سے آپ چاہو تو اپنی پسند کا کوئی بھی ڈرائی فروٹس یہاں پر ایٹ کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ اور آم ایک ایسا فروٹ ہے کہ جو ہر ایک کو پسند ہوتا ہی ہے چاہے وہ بچے ہو یا بڑے اور آم سے بنی ہوئی ہر ایک چیز بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو پھر جب تک آم سیزن میں ہے تو ضرور ٹرائے کریں اس کی الگ الگ ریسیپیز کو اور انجوئے کریں بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے یہ اس کو بھی ایک بار ٹرائے ضرور کریں ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ